تو خراب نہیں ہوگیا جو بغیر کیسی ہو بجائے کہ اب میں اپنی جانتے دوں جو بات کرنی ہوگی وہ میں خود کروں نور جہاں پوری طرح ہار چکی ہے سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہنین کو بھی اب اکل آ ہی گئی ہے کہ اس کی ماں اس کی بیٹی سے جس قدر نفرت کرتی ہے اگر وہ اپنی بیوی اور بیٹی کو لے کر مزید کچھ عرصہ یہاں پر رہا تو اس کی بیٹی کی پروش پر بہت زیادہ برا اثر پڑے گا اسی لیے وہ بھی نور جہاں کو چھوڑنے پر تیار ہو جائے گا سفینہ بھی اب یہاں رہنا نہیں چاہتی دوسری طرف ماہا اور اس کے بچے کو لے کر بھی گھر میں بہت زیادہ ٹینشن چل رہی ہوگی کیونکہ ماہا بھی سفیر سے کہہ چکی ہے کہ وہ اس گھر میں کبھی نہیں آئے گی دوسری طرف ہارا ہوا مراد جب اپنی ماں کے گھر آئے گا اور اس کی ماں اسے ٹوٹا بکھرا دیکھے گی تو اسے سمجھ آئے گا کہ اس نے نور بانوں کے ساتھ زیادتی کر کے نہ صرف اس کے ساتھ زیادتی کی بلکہ اپنے بیٹے کا بھی دل توڑ دیا یہاں پر نور جہاں کو آہستہ آہستہ وہ سارے خسارے نظر آنا شروع ہو جائیں گے جو اس کے حاکمانہ مزاج کی بدولت اس نے آج سہے اور دیکھے ہیں نور جہاں جس طرح اکیلی رہ جائے گی اس کے بعد ہی اسے احساس ہوگا کہ گھر اور رشتے محبت سے چلتے ہیں کبھی بھی حکمرانی سے نہیں چلتے سفیر بھی ماہا کو نہیں چھوڑ پائے گا اسی لئے سفیر ماہا اور اپنے بچے کو لے کر الگ ہو جائے گا ماہا اسے سمجھا دے گی کہ دولت سے زیادہ انہیں اپنے بچے کے بارے میں سوچنا چاہئے یہاں رہ کر وہ اپنے بیٹے کو ان جیسا نہیں بنانا چاہتی نور جہاں نے جس طرح اپنے بچوں کی پرورش کی اختیار شاہ کو بھی وہ ویسا ہی بنا دے گی اسی لئے ماہا کے فیصلے کے بعد سفیر بھی اپنی ماہ کو چھوڑ جائے گا ناظرین جس طرح سے نور جہاں نے اپنے گھر کا محول رکھا اس کا اکیلہ رہ جانا تو بنتا ہی تھا ناظرین آپ کو کیا لگتا ہے کیا نور بانو مراد کو ماف کر دے گی یا نہیں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں